بسم اللہ الرحمن الرحیم جی امی رفضل گلزارت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز اللہ کو لاکھ لاکھ شکر ہے جی اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش بھی پوری کری کہ میں دو دن پہلے ایک تصویر میں دیکھی میاں ناجرمان صاحب گلدستہ پیش کر رہے ہیں آجی غلام حسن صاحب خوش آمدید میں کیا شاید آج کال فائل فوٹو میں جب میں رابطوں کی تو پتو چلے ہوگی آجی صاحب پاکستان تشریف لے آیا تھا ان کا قیمتی وقت نا ہم بہت قیمتی وقت ہے جنگ کے اوٹ پی ایٹ پی تو میری آج زیادہ گزارش تھی کہ میں ہم ٹائم دیو تھے انہوں نے ٹائم چاہ دے تو بہت مربانی حاجی غلام حسن صاحب کہتا ہم نے موکو چاہ دے تو میں نے گل کرنے کو مارا دس لاکھ تو زیادہ جب فالور ہیں وہ اس چیزیں اکثر دیکھتا رہے ہیں کہ ہم کوئی نے کوئی نئی گل اچھا لوگ بہت بچور مجھ لچلا طبقہ تو نکل کے چیف آف بالاکورڈ کو خطاب ملیو ہزارہ سیکنے کی تعداد میں پس پردہ جڑا لوگ منظر اپر ہی نہیں خفیہ ان لوگوں کا کارا الحمدللہ تم اتنی نچلی سطح اپر چلا گیا یہ راز میں پہلے بھی کوشش کری تھی آج بھی کوشش کرنے کوئی اندر کی کل کرنے تم نے غربت دی چل کے اتنی عصودگی میں چلا گیا اس تک پہنچے اس پہنچن کو راز کی اس قلعوں پر آج کو میرے موضوع اور ٹاپک کی گئی اور بہت شکریہ پورو نام تھا رکے السلام علیکم میرے پورو نام غلام حسن ہے بیدولہ افتروال صاحب گناہ تاریخ پیداعش کری ہے میری اس ٹیم بامونت سال عمر میں نے یاد نہیں اس ٹیم نہیں لکھتے ہوئے تھا یعنی میرا گولیار دس سال یہ ان کی عمر کاٹے جی کتنی عمر تو کارتو نکلیا تھا کام کرنے دس پاندر سال کی تھی جس ٹیم ہم چھوٹا تھا ایک بینڈ ماری بڑی تھی ایک ہوں ایک چھوٹو بائی فاروق تھو میری شاہد ساڑھا ترے سال عمر تھی فاروق کی دو یا ٹائی سال عمر تھی ڈیڑھ سال یا دو سال ماری والدہ فوت ہو گئی تھی دو بائی تھا ایک بینڈ تھی بڑی بینڈ عونمی ہے الحمدللہ اس کے بعد ہم سکول میں آیا پھر والد صاحب نے چار سال شادی نہ کی بائی ماری بجا تھی ہم نانی کوئی رہے اس کے بعد ہمارا چاچا کوئی رہے اللہ ہمارا جنت فردوس میں جگہ دیا ہے چھوٹو چاچو تو کارو خان اس کے بعد ہم سکول میں گیا والد نے داخل اس کی خواہش تھی بائی بچہ میرا پڑھے کیلو پہلو سکول تو تھا مانگ میں پیچھو تھی تو سکول اس میں ہم گیا پرانی سکول مانگ مانگ میں تھا انہاں در چلتا رہے لوکان کا والد نے اللہ جنت سیب کیا رہا اس نے مارا نا مجھ کر رہا ہے تو آرگل دی جتنا اس کی استاد تھی بہت نہیں کر رہا تو اس کے بعد ہم پہلی کتے بعد نسکی ہو جاتے کراچی چلے گیا کیلو مرمہ نسکی تھا میری یارہ یا بارہ سال مرہ کی مانگی شفکت چورو تھی ماروم رہا ماروم رہا کون تھارا تھارا پہ زیادہ دات رکھتے زیادہ ماری اسل میں پہلا چاچو تو چاچی تھی اللہ جنت سیب کر رہا ہے آجوی اللہ اس نے خوش رہ کر اس نے ماری بڑی خدمت کی ستیلی ماں کو لوگ اکثر کی نا نا جی ماری ماں ایسی تھی وہ آجوی اپنا بچان تھی ہم اگر زیادہ محبت کر رہا ہے میرا وہ فارغ نصارا ماشاءاللہ اپنا بچان تھی اگر کر رہے تھی مارانہ اس نے کدے ماریوں نے زیادتی نہیں کی لیکن مارانہ وہ بہت ہی ایک اچھی تھی کراچی چلے گیا بارہ سال کراچی چلے گیا جب کراچی گیا تھا کام کر رہا تھا والد صاحب اللہ جن سکر عبیب زندہ تھا کراچی چلے گیا تھا لگڑی ہماری اپنی تھی انہوں نے کام کرو دوں کام کرو دوں پھٹا چاہتا ہوں کام کرو دوں سک کام کرو دوں اور پھر اس کے بعد چلتا چلتا ایک جگہ بٹو کو نہ ایک وزیر تو وہ جیل میں بند تو اس جگہ میں کام آمنی بھی کی اچھت لائی اس کی اور میری یہ زندگی میں شروع تھی ایک سوچ تھی بھائی کس دن ایک بڑو آدمی بڑوں کو بھائی یہ لوگ جتنا سیاسی یا کوئی میرا کوئی آمیں کہا یا اینہوں چل کے برابر نہ بیعث کے اگل کرو یا میری یہ کچھ میری شناخت ہو جائے شناخت ہو جائے یا میری شروع تھی ایک سوچ تھی بچ بن گئی بچ بن گئی تو سوچ نہ اللہ تعالیٰ نے امیلی جاموں پر نہ آئی کچھ آپ بلا گئی یعنی حادثہ کی شکار ہے حادثہ شکار ہے تارک روڑوں پر چاول سنٹر تھے چاڑی آتیجی منزل تھے تو سمتال میں چلے گئے جناس سمتال میں کراچی جب اجا میں گیا تو پھر ہم بچوں تو میرے شاید تیرہ سال میں تھے بارہ تیرہ تو چاڑن تے بعد میرے پر اتنا وقت نازک آگئی کارموں سب تے بڑا ہوئی تو مسائل بھی کچھ نہیں لگڑی ہے لگڑی بند ہے جس ٹیم آمنی ہو جا گا چاڑن تے بعد دیاری رات اس کی خدمت کرنی پھر دیاری میں کم اوپر چلنوں پیسے ہیں تیرہی سخت علاق نازک ہو گیا ایسا وقت آگئی ہو ایک دن شام کے ٹیم شاید دو مینہ گزر گیا تھا شام کے ٹیم میرے کوئی بیر پیا پیا ہوتا جیب ماہ تو ایک مارو رشتدار ہے ایسا نہیں لے تو اس نے میگئی ہو یار تمہیں نے پیجار ربیو چاہ دی صبح والد صاحب نا تمہیں نے موڑ دیوں گا باہر ہوں گیا تیجی مزل اس نے کیا جی میرے کوئی نہیں میں والد صاحب کے سامنے نہ مانگیا اس واسطے ذریع میں کیوں نہ تکلیف نہ ہو گیا باہر جب گیا تو اس نے نہ دیتا ہوں واپس آئی مڑے اندر تیجی مزل سجا تو اجو میں نے وچر پائی یاد اجوی وہ میں چہر اس کوئی یاد آوچر پائی پر والد صاحب والد صاحب جب وہ آئے دوی رون لگ گیا کیوں لگا دیکھو گل سنو چڑھے ہیں میں نے کوئی پیسہ نہیں دے تو اور مجبور کوئی نہیں دے تو تکلیف تھے بہت ہوئی لیکن چلو میں اس دن یہ قسم کری تھی ایکو بھائی اس دنیا نے دس لوئی پیسہ کس نے کمائی جائے حلال حرام نہ حلال حلال محنت محنت والد صاحب اس دن بعد ہم نے جاتھوں نہ آسکے کیوں میرا پائی چھوٹا تھا فیاریو کی چھوٹا تھا پڑھا تو سارا چھوٹا تھا والد صاحب نہ یہ مارا کوئی رشتدار تھا بھی لے کہا رہے گڑی ماں مانگ ماں ہوتی رہ گیا کراچی مارک کراچی مارک پھر میں یقین کریں چھے مینے کے اندر اس والد کی دعا والد دعا روک جام کے ان لوگوں کو بچے گوجریم کے ان لوگوں لگا جی بھائی نہیں تو کسی کو گرے ہوئی کوئی پیسے کوئی نہیں دیتا بھائی مجبور تو اس نے بڑی تکلیف ہوئی لیکن چلو الحمدللہ اس سے بعد ہم لوگوں نے کہا کیا کراچی میں والد چلے گئے آگے تو ہم لوگوں نے اتنے کام کیے چھے مینے میں وہی شخص آیا میرے کو کہنے لگا جی مجھے پانچ سیزار پہ چاہیے پچاس جس سے مانگے نہیں جس سے پچاس مانگے اس نے نہیں دیا دو یا تین مینے کے بعد آیا مجھے کہنے لگا جی مجھے پانچ سیزار پہ پاس پیسے تھے اس ٹیم میں نے کام لیا ہوا تھا تارک روڑ عالمگیر کا کام لیا ہوا تھا ویڈیو بڑھ رہا تھا ماشاء تو مجھے کہنے لگا جی آپ مجھے پانچ سیزار پہ دے دیں تو میں نے اس کو کہا پہلے میں نے چاہیے لائی میں نے سوچا اس کو نہ دو نہیں دیتا اس کو اس نے میرے ساتھ زیادتی کیا ذہن میں وہ بات آگیا ذہن میں وہ بات پھر میں نے سوچا جب اس کو میں پانچ سیزار میرے پاس بینک میں پڑے میں والد کا علاج کے لیے تو میں نہیں دوں گا تو یہ بھی میرے لیے اچھی بات نہیں یہ دل کہہ رہا دوں دل کہہ رہا نہیں دینا دینام یا نہیں آخر میں نے بلا دے میں نے بلا کب دو گے واپس بولنے لگا دو مینے بعد میں نے بلا ٹھیک میں نے پانچ سیزار بینک سے نکالا میں نے پانچ سیزار پیاد دے دیا میں نے بلا جاؤں یعنی اس وقت آپ نے بینک تک پہنچ چکے تھے پانچ سیزار پہنچ کے تھا جب اس کو دیئے تو چلے گے دو مینے پھر تقریباً آٹھ مینے گزرے تھے والد صاحب کو یہاں سے میں نے بلایا تارگ روڑ پہ چوراسی میں تیس سیزار بینک لگا اس کا علاج کرائے میں نے انیس سو چوراسی میں چوراسی میں انہوں نے اتنی دعا دی مجھے کہنے لگے اللہ آپ کا غیب سکتے آپ رستے میں جائیں یہ ریت بھی جو ہے وہ بھی سونا یہ سونا جو والد کی جو جس نے والد کی دعا لیا والدہ کی دعا لیا وہ شخص کبھی ناغام نہیں ہو سکتا دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا تو خیر پریشن کرایا وہ بڑے خوش ہوئے چودہ چورہ گھنٹہ کے پریشن ہوگا چودہ دن پھر وہاں اسمتال میں رہے پھر واپس آگے تو اس کے درمیان کرتے 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 اسی کے درمیان مجھے اس سے پہلے والد جب گرا ہو تھا اسی کے درمیان یوسف لگڑی والا تھا کراچی میں میمن تھا آچھا جی تو اس نے مجھے اٹھا کے لے گیا وہ لے کے ایک آدمی زمنت دی تھے ہمارے رشتدار تھے اس کا نام نہیں لیتا تو مجھے لے کے چھوٹے سے کمر میں بند کر دیا ایسے آچھا بند کر دیا بند کر دیا مجھا یعنی ٹارچر کیا کیسے ہم کا بھائی پیسے آپ کی والد کی طرف اتنی مجھے کہتا تھا بیداللہ کے لڑکا تو آپ ایسے کریں ہمیں یہ پیسے دے دیں تو دوسرا ہمارا ایک رشتدار نہیں تو دور کا وہ اسنے لگ گیا میں نے اس کو کہا یار بات سنو تمہارا والد ہے آج تو یہ دوسرا ایک آدمی رشتدار ہے تو تم خوش ہو رہے ہو لیکن ایک دن آئے گا انشاءاللہ میں آپ کو اس کمر میں بند کر رہا ہوں گا یہ بات میں نے اس کو کہہ دیا کہہ دیو اللہ یوسف ہے میں نے بولا یوسف صاحب دے دوں آپ کو پیسے مجھے چھوڑو گے میں جا کام کروں گا پیسے یوسف مجھے کہنے لگا جی آپ اپنے بیٹے کو کہنے لگا انیف اس کو لے کر دوراجی چھوڑ کے مجھے لے کر چھوڑ دیا اچھا خیر چلتے چلتے وہ لڑکےوں کا میں نے بولا نکلنے کا میں نے بولا یہ بات یاد رکھنا انشاءاللہ زندہ رہا میں آپ کو اس کمرے میں بند کروں گا یہ زندہ میرا وائدہ اس لڑکے جو حصہ تھا اس کا والد ساتھ تھا ہمارے رشتہ دار اس کا والد ساتھ تھا اور دوسرے لگڑی کی ہماری زمانہ تھی میں نے بولا بھائی چاچا خدا کے لیے آپ لگڑی کی زمانہ آج نکال دیں دکھا لیں یوسف کو میں نے بولا آج سے بعد سادیو کوئی لے رہے دیں خیر چلے تو بھائی ہمارے اس کے بعد چھے مہینے کے اندر اندر عالمگیر کا میرے پاس کام آئے تھا تو میں گھومتا گیا ایک رنگزیب نام کا لڑکا ہماری مانگ کا دوست ہے میرا میں نے بولا چلو یار آج زمان پہ لگڑی اس نے زمان پہ لگڑی نکال کے دیتے تھے بھائی آتی پیسے دیتا دی نہیں گئے دن میں گھومتے رہے گھومتے رہے کسی نہیں نہیں دیا زور کا کھانا کہا ہے تو میں نے بولا یار آج ایسے کرتے ہیں چلتے ہیں یوسیف کے پاس اس کے کچھ تھوڑا سے پیسے رہتے ہیں اس کا بیٹا ہے انیف کے نام تھا تو یوسیف فوت ہو گیا اللہ اس کو جنت تصیب کرے اس نے کہا یار بیدلہ کا میں نے بولا گئے تو انیف کو میں نے بولا لگڑی چاہیے تو انیف نے والد کو فون کار بھائی حاجی صاحب بیدلہ کا لڑکا ہے وہ لگڑی مانگتا ہے بولتا اس کو دلو بٹھاؤ کئی نہیں جانے دی یوسیف دو گھنٹے کے بعد پہنچا تو کہنے لگا بیدلہ کا لڑکا کیا کہتا ہے حسن کیا چاہیے میں نے بولا لگڑی چاہیے تو مجھے یقین نہیں تھا بھائی یہ مجھے لگڑی دے گا کہ نے کتنے میں نے بولا تین سو فٹ مال چاہیے میں نے بولا میرے پاس پیسے نہیں ہے بولنے کوئی بات نہیں یوسیف کی عادت تھی تین یا پانچ دن تک لوگوں سے چکر لگاتا رہتا تھا پھر لگڑی دیتا تھا مجھے دستی دے دی اس کو یقین تھا بھائی آدمی دے گا رات کو ہم نے لگڑی پچھا دی تو اس کے بعد چلتا رہا اس لڑکے کے پیچھے جب میں نے لگڑی لائی دوسرے دن میں نے یوسیف کو پیسے بھی دیئے یوسیف میری بڑی عزت کرنے لگ گیا سب میں نے سوچا یار اس لڑکے نہیں جائے تھا میرے وہ ذہن میں اس کو میں ڈونڈتا رہا انیف سے پوچھا اس لڑکے کی طرف پیسے ہی بولنے لگے پیسے ہی اس لڑکے نے پیسے نہیں دی اور ایک سال ہو گیا میں نے بولا خالص میں نے بولا جگہ میں ڈونڈتا ہوں اس کی لیکن آپ ایسا کریں اس کو دپھڑ میرے سامنے ماریں گے یا میں ماروں گا دپھڑ دپھڑ ہاں تو گاڑی میں لاگ اس کمرے میں آپ کو بند کرنا ہے ہاں میں نے بولا یہ کرنا ہے اس نے مجھے وہاں تھا میں شبہ بچہ اتنا نہیں اٹھایا اس کو گاڑی میں مارا دپھڑی مارا گاڑی انہوں نے دیں سمانی کلر کی تھی آج تک یاد ہے لایا اس لڑکے اس کمرے میں بند کر میں باہر بیٹھا کرسی لگ میں نے بولا بتا جب میرا والد گرا ہوا تھا میرے پر مشکل وقت تھا تم نے بند کیا تمہارے دوسرے آدمی بند کیا تم ہس رہے تھے تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تمہارا والد ہو تم کہتے ہیں اس کو نکال دو ہم زباند دیتے ہیں خیر بند کیا میرے ساتھ ہو گیا بس میں نے بلو ٹھیک ہے کام چلتے رہے نبے کی ساتھ میمینے کی بائیس تاریخ و عطوار کو دن میں کومپنی آئی سی سی میں چلا گیا آٹھ سو تر تالیس ریال میں سعودی عرب میں یہ آپ کی تنخواہ دی یہ تنخواہ دی چلے وہاں سے چلتے رہے چلتے رہے پھر اس کے بعد نوڑھانمے میں والد صاحب نے فون کیا بائی آپ آجے میں بیمار و رمضان کے دن تھے وہ دعا بہت دیتے تو میں دستی آگیا اسی کے نبے کے بعد حالات ہمارے بہتر ہونے لگے بہتر ہونے لگے دن اور رات اور دن اور رات اور چلتے رہے نوڑھانمے میں والد صاحب نے فون کیا بائی آپ کو آنا جمعہ رات تھی انہوں دنوں میں چھوٹی نہیں لگتی تھی جمعہ رات کو تو خیر میں نے کفیلہ بولا بہتر آپ ایسے کریں میرا خروج نہیں لگا دیں میرے والد بلائے مجھے جانا ہے تو وہاں سے ہم نکلے تو خیر آگے جمعہ والے دن میں آیا تو رمضان کے دن تھے والد صاحب رونے لگے اس کی زبان بات نہیں کر سکتے تھے رونے لگے تو دعا کرنے لگے یار آپ اللہ غیب سے سبب لگائے اور یہ رستے میں جاؤ یہ ریت بھی سونا بن جائے تو پھر وہ سوار والے دن رات کو فوت ہو گئے یہ تین دن کے دن ہم ساتھ میں تھے بیٹھے رہتے رات میں رہتے دن میں یعنی اس سے پوری بلاغات ہوگی ہو گئے پوری بلاغات بات نہیں کر سکتے تھے لیکن یہ روتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور افتاری کے ساتھ میں کرتے تھے دعا کرتے تو افتاری سے بعد وہ فوت ہو گئے پھر ہم نے یہاں اس کو دفن کر رہے چلے گئے اس کے بعد زندگی تبدیل ہو گئی زندگی تبدیل ہو گئی اور چلتے رہے لیکن میں نے ایک چیز ذہن میں یہ ہے جو شخص اپنے والد والدہ کی دعا وہ دنیا میں کئی ناکام ہو نہیں سکتا لوگ اس کی قدر دن سکتا تو دوسرے میں یہ کبھی میں روز میری ایک ہوتی ہے میں کہتا ہوں یار مجھے والدہ کا پیار نہیں ملا والدہ دوسری نے بہت پیار دیا میں یہ کہتا ہوں والد فوت ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن والدہ جب فوت ہوتی ہے انسان کے بچوں کے جو ہوتا ہے وہ ایک طبعی ہو جاتی ہے برکل اس کی تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہے آپ نے آج میرا حصول ہے زندگی کا کوئی بھی میرے دفتر میں آتا ہے بولتا ہے میرے والد میرے والدہ ایسے ایسے میں اس کو بولتا ہوں بھائی آپ گیٹ سے بارو جائیں جب آپ اپنے والد اور والدہ کے نہیں ہو سکتے میرے نہیں ہو سکتے کب بھی نہیں ہو سکتے جنوان ہے آپ آپ جنوان یہ میرے ایک ہے سب تو دنیا میں حلال کمانہ اتنا مشکل نہیں حلال جو پیسے ہیں وہ بھی دن بندین اوپر چلتے رہیں گے دوسری بات یہ آپ کوئی بھی صدقہ دیں صدقہ سب کو مسکینوں کو ساتھ ہوں آپ کا اللہ میں ایک روپیہ دیتا ہوں اللہ مجھے سو روپیہ دیتا دست ہی ملتا یہ میرا یقین ہے تو دوسری بات یہ آج میرا گھر کا یہ نظام میرے گھر پر کوئی پیسے مانگنے والے آ جائے میں اس کو خالی نہیں چھوڑتا آپ نے شادیاں کتے کی ہیں میری تین شادیاں بولات کتنی ہے آپ چار بیٹے ہیں آٹھ بیٹی ہیں میری ان کا سب کا اتفاق سب کا اتفاق میری دونوں بیوی آج ادھر ہی ساتھ میں یہ ابھی جائے گی اٹھارہ تارک سعودیہ والی تین بیوی جو ہیں آپس میں تفاق میرے چار بچے تین بیوی ہیں تین بیوی ہیں اور چار بیٹے میرے ایسے بائیوں کی طرح میرے بچوں میں کوئی آپس میں وہ نہیں اور تین بیٹے آپ نے قرآن پاک کی وہ آیات دو دو تین تین سے شروع کیا ہے ایک کا تو بات نہیں ہے تو ماشاءاللہ چلیں آپ کے پاس تو مسائل ہی ہوگی اچھا یہ آپ کے کاروبار کی وسط آپ کی سخاوت یہ ساری چیزیں وہاں سے چلی کاروبار میں اتنی وسط ہونے کی وجہ کیا ہے کیا آپ کی ٹیم اچھی ہے نہیں دو چیزیں اس کی وجہ ایک تو ٹیم میں ہماری اچھی ہے دوسرے نمبر ہماری کمپنی میں یہ ہے تیس بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ ہمارا جو فیس سبھی لان نکلتا ہے غریبوں کے لئے سب سے بڑی ہوئے وہ تو آپ نے صدقہ رکھا ہوئے صدقہ رکھا ہوئے دوسری بات یہ حالات آتے رہے میرے کبھی نیچے بھی آتے رہے اوپر چلتے رہے لیکن میں نے کبھی دنیا میں ہر چیز جس کو میں نے ہاتھ لگا ہے میری انشاءاللہ کمیابی ہوئی ہے اس میں میں فیل کبھی نہیں ہوا ما شاءاللہ آپ کے رزقے لہات سالانہ زکاة کی طریقل تھی اللہ ہماری سال کی زکاة چلتی ہے لیکن یہ بیٹے ساکو کو پتا مجھے اس بارے ہم لوگوں کی اپنی آمدنی سے زیادہ عصاب ہم نہیں کرتے ہمارے جو پیسے چلتے رہتے ہمارے بارہ مینے چلتے رہتے لیکن ہمارے ٹارگر ہوتا بھائی ہمارے جیسے ایک کروڑ زکاة آ رہی ہے دو کروڑ آ رہی ہے ہمارے اس سے زیادہ نکل جاتے ہیں اس سے زیادہ نکلتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں پھر سعودی عرب میں جو نظام ہے وہاں پہ بھی ہماری جو ہے زکاة وہاں بھی چلتی ہے ہمارا ایک آج ہمارا جو پانی کا کام ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتا سوات پہ ہمی ہے مریبہ ہمی ہے ہر طرف ہم کرتے ہیں جہاں ہم ہی ہو آج ہمارے جو کمپنی کا حصول ہے اس میں تین چیز پہ ہم سب سے زیادہ زور دیتے ہیں ایک پانی پہ ایک جتیموں پہ پانی کی لینے پیپ ہم مگواتے ہیں خود لاکھ دیتے ہیں انہوں کو ایک جو بیمار ہوتے ہیں ہمیں انہوں کو یہ کہتے ہیں بھائی آپ جو بلکل انہوں کے استاد نہیں دے سکتے ہیں ہماری یہ کوشش رہتی ہے انہوں لوگوں کو اسمتال میں ہم خود ذاتی نگرانی میں نگرانی میں پیسے دے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگتے ہیں لگتے ہیں جو کہ کوئی آگے یہ کہہ دے مجھے تمہیں یہتنی پیسے دے تو وہ چیز بلکل ہمارے دفتر کا نظام بھی نہیں ہے گھر کا بھی نہیں ہے اچھا بہت سارے مساجم مدارس چل رہے ہیں یہاں پہ وہ چلتے ہیں الحمدللہ کافی اپنے گاؤں میں بھی چلتے ہیں مانصرے بھی میں ہیں ہور بھی ہیں مسجدوں بھی میں ہیں کرتے ہیں ایک پرسس چل رہے ہیں پورا پورا پھر ہماری چھے گاڑییں چلتی ہیں بالا گھوٹ میں وہ بھی ہے مندرس سے بھی ہیں اس پر جتنے لوگ آتے جاتے ہیں وہ فری میں اس پر فری میں ہوتے ہیں کچھ کاشت وہ دیتے ہیں جو امیر ہوں لیکن باقی جو حادثے ہوتے ہیں جنازے ہوتے ہیں اس سے ہم کچھ نہیں کئی ہی حادثے میں بارہ کورٹ سے لے کے نران تک ہماری گاڑییں جاتی ہیں حادثے والے سے چاہے اس کا جنازہ ہو زخمیہ میں پاکستان کے کسی کونوں میں ملے جانا ہو ہم ان اسے کوئی پیسہ نہیں ٹرسٹ کرتے ہیں آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں حالات کی وجہ سے جو ہیں ہمارے اصل میں بہت زیادہ ہیں ٹرسٹ بھی ہیں مندرسے بھی ہیں مسجد بھی ہیں پھر پانیے کی لینے ہیں پھر بیوہ بھی بہت ہیں تو کبھی کبھی اتنا رونم ہی آتا ہے جب ہم بیوہ کو دیکھتے ہیں اس کے پیسے نہیں ہوتے گھر میں کتنی ویڈیو میرے پاس آتی ہیں پھر ہم انہوں سے رابطہ کرتے ہیں پھر انہوں کے مدد کرتے ہیں اور تیسرے نمبر جو پریشن والے بہت لوگ آتے ہیں ہمارے پاس حد سے زیادہ بہت حد سے زیادہ آتے ہیں یہ ہمارے نہیں کس قوم سے کان سے ہے نہیں ہمارا اس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے انسانیت کو دیکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے چاہے کوئی بھی آج ہم اس سے کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ہر چیز ہوتی ہے ابھی ہمارے اور میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ خوشی مجھے محسوس ہوتی ہے بھائی یہ چلو اللہ نے مجھے استاد دیوئے میں کر لیکن میرا ایک ہے ایمان ہے وہ یقین یہ اس بات پہ میرا مال کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ آپ نے کاروبار کر رکھا ہے میری اللہ کے ساتھ اچھے ایک چیز ہے آپ نے پاکستان کا نام روشن کی ہے خاص کر قسماندہ ظلہ ہے تحصیل بلکور صاحب کا تعلق ہے گجر کون سے آپ کی پیداش تعلیم بھی آپ کی اتنی نہیں یہ تھا اللہ تعالی نے آپ کو خدادات نعمتوں میں یہ ہے کہ آپ انگلیوں پہ ایک سیکنڈ کا کرونا مربوں کا ساب کر لیتے ہیں جو لوگ فگر پہ نہیں کر سکتے یہ کلی آپ نے کہاں سے دیا ہے دیکھیں دو چیز ہے آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں آج دنیا کے اندر جو امیر لوگ ہیں وہ جس کے پاس تعلیم نہیں ہیں یا کم تعلیم والے ہیں پوری دنیا ہم آپ فگر اٹھا کے دیکھ لیں یہ وہ لوگ ہیں انہوں کو اللہ کی طرح سے دو ہو جاتی ہیں یا کسی کو تعلیم کسے نواز دیتا ہے یا کسی کو تعلیم نہیں ہے اس کو اس طریقے سے دماغ سے نواز دی جاتا ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ جو سعودی عرب نے ہم نے وارڈ لیا ہے ہم نے حساب کرتے ہیں میرے جتنے جنرے بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ حساب کرتے ہیں وہ واپس میرے پاس آتے ہیں میں بولتا ہوں لگاؤ سامنے ٹیبل وہ بیٹھے ہوتے ہیں دس پندر بیس ہم کہتے ہیں نہیں میں کہتا ہوں اس کی یہ ریٹ لکھو اس کی یہ لکھتا ہوں اس کی یہ لکھتا ہوں وہ حساب کر کے لاتے ہیں لیکن آخر میں جو بجٹ برتے ہیں ہم یہ ٹنڈر برتے ہیں وہ میرا وہ آپ بھی کا فکر ہوتا ہے میرا فکر اس کا مطلب ہے کہ چھٹی اے سورس ہے یہ کوئی لودری علم ہے یہ ہے یعنی غیر سے اللہ تعالیٰ کسی کے ذہن میں ایک بات داتا ہے اور وہ آپ کے موہ سے نکلتی ہے اور وہ فکر میں وہ ہی ہوتی ہے دیکھیں لے ناظرین یہ کتنی بڑی بات ہے کسی یونیورسٹری کسی بقائجہ جارے سے فارغ نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا دماغ نہیں میں سعودی عرب کئی میں چاہتا ہوں میٹنگ میں بیٹھتا ہوں تو لوگ یہ سمجھتے یہ بہت بڑا انجنئیر تو ہم اس کو دوبارہ صحیح کر کے صحیح منداری سے بناتے ہیں فکر پہلے بتاتے ہیں نہیں ہم تبدیل کرتے ہیں یہ غلط ہے اس کو صحیح کریں آپ تو یہ ہمارا ایک ہوتا ہے اور دوسرے ہمارے یہ ہوتا ہے جس بلڈنگ میں ہمیں بھائی اس میں دس لاکھ بجتے ہیں پاس لاکھ بجتے ہیں ہمیں اس کا تارگر رکھتے ہیں تین لاکھ دو لاکھ ہم ایکسرہ رکھتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں سعودی عرب سے سمان زیادہ خریدے کی سعودیوں کو کام پہ لگائے کی کمپنی کی ہوگی کافی چیزوں انہوں نے کیا ہے یہ دو سال سے وہاں سے نظام ہے انہوں کا تو وہ پھر وہ جمع کرتے ہیں پورا سعودیہ سے کمپنیوں کو جمع کرتے ہیں پھر وہ چیک کرتے ہیں سب کے پورے جیب وہاں یہ کام نہیں یہ دو نمبر والی بات نہیں ہے وہ چیک کرتے ہیں تو جب وہ چیک کرتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں اس کا کتنا پوائنٹ اونپور جا رہے ہیں کتنا پوائنٹ نیچے آ رہے ہیں کرتے کرتے ہیں ہماری جو کمپنی تھی پچاس پچیس پرسنٹ تھی پوائنٹ تھی پچیس پوائنٹ کے ساتھ پچاس پچیس پوائنٹ تھی تو ہماری کمپنی جو تھی وہ اس ٹیم ٹھکداری لینڈ میں سعودی عرب سے ٹاپ پہ تھی بھائی جو سمان ہم نے خریدا جو اس ملک کو ہمارے سے فائدہ ہوا انہوں نے ہر چیز دیکھ کے جو بیلڈنگیں آپ نے تعمیر کی وہ کتری میاری تھی نہیں وہ بھی اس میں تھا دوسرے نمور انہوں نے یہ دیکھا ہمارے سعودی کتنے کام کر رہے ہیں ہمارے ملک کو کتنا فائدہ ہورا اس کمپنی سے انہوں نے یہ فگر انہوں نے دیکھا جب ہمیں انہوں نے فون کیا تو میرے پاس یمنی تھا مہندس عبدال مالک مجھے کہنے لگا جی چلتے ہیں میں نے بولا ٹھیک ہے چلتے ہیں ریاض تو ایک آفتے کے بعد وہ ہمیں رابطے میں تھے جو وہاں سے جس نے ہمیں دعوت دیو تھی وہاں سے یہ گورمنٹ کا ادارہ گورمنٹ نہیں کوئی عام آدمی یہ بات نہیں ہے پورے تو جب ہمیں رستے میں جا رہے تھے گاڑی میں ایک آفتے بعد مجھے کہنے لگا یار نہیں جاتے میں نے اس کو بولا نہیں یار جب انہوں نے بلائے وہ چلو بار بار فون آتے چلے جاتے ہیں تو ہم وہاں گئے تو کمپنی پاکستانی ہماری تھی میرے کبڑے سوید یہی پاکستانی کبڑے لگے تو ہم ریاض پہنچے تو صبح چار بجے کے ٹیم میں دو تین گھنٹے سویا پھر چلے گئے چھے بجے جو تھا ہمارا ٹیم تھا تو چھے بجے تک وہ ہمارے رابطے میں تھے چھے بجے ہم گئے تو جب ہم گئے گیٹ سے گسے اندر تو انہوں نے مجھے سجد طرف بٹھایا دائیں سیٹ دائیں سیٹ اس طرف دول تقریباً کم از کم تین چار پانچ سو کمپنی کے بڑے اس سے جو بڑی کمپنی انہوں نے فگر سمگوائی تھی ان کے مدوبین تھے جو دوسری کمپنی تھی انہوں کو بار کیا وہ تو آتی ہیں کسی لسٹ میں نہیں تھی تو وہ میرے ساتھ یمنی کہتا یار کس نے ہمیں یہ کاسا ملے گا میں نے بولا یار نصیب میں ہوگا مل جائے گا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ہے تو اس کے ذہن میں تھا آمین نہیں ملے گا سب کے ذہن میں میرے ایک ذہن میں یہ تھا یار ایڈیس ہے میرے ایک ایڈیس ہے میں نے بولا الٹی طرف جو بٹھائے ہوئے انہوں کو نہیں ملے گا جو سجی طرف بٹھے یہ میرا ایک جیسے میرا ذہن تو بھائیے اکثر جو سعودی عرب ہمیں سجی طرف سے چلتے ہیں میں نے بولا یہ سجی طرف سے چلیں گے یہ میرا ایک فگر تھا دماغ کا میں اس کو کہتا یار مل جائے گا جب وہ اعلان ہوتے تھے ایک آتا تھا دوسرے آتا تھا وہاں جب ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے وہاں گاوہ ہوتا تھا گاوہ خنجور جوس جو چیز ہرٹیم آتے تھے ہمارے پر خاص کراتے تھے تو جب میں دیکھتا تھا خاص تو میرے ذہن میں ایک بات تھی میں نے بولا یار آج شاید مجھے یہ کاس آئے انشاءاللہ مل جائے گا کیونکہ میری بہت زیادہ کیر ہو رہی ہے کیر ہو رہی ہے تو جب میں دیکھتا تھا چلتے چلتے تو آخر میں کمپنی جب پہلے بھائی ٹیلی فون بجلی کے فرانے فرانے شرک کے کمپنیوں ملے آخر میں کمپنی ٹھیک داروں کی آگے جو بلڈنگ لڈرینل تھی جب ہمیں علان ہوا شرکہ غلام یہ انوازمنٹ ہوگی ہوگی تو کیا فیلنگ ہوئی آپ کی زور پر پرسنے آگیا ہوگا نہیں پرسنے نہیں آئے تھا میری یہ ویسے سوچتا تھا میں رات کو جب میں سوتا تھا میرے پاس کام منا کے بھی تیدر میں کہتا تو میرا زنگی کا ایک مشن تھا دل سے مجھے یہ گورنمنٹ سو دی کس دن مجھے وار دے گی اور مجھے ایک دنیا دیکھے گی بھائی فرانے کے شخص بیٹے نے یہ وارڈ لیا جب میرے والد کا نام لیا تو میرا نام لیا شرکہ غلام حسن بیداللہ ساری تکام ادور ہوگی آپ نے اس وقت تو جب میں چلتا تھا کپڑے میں تو مجھے وہ یمنی کہتا تو ایسے چلتا جیسے وزیر وزیر تجارت وزیر کے ساتھ میری ملاقات بھی سب کے ساتھ انہوں نے پوچھا کتنا میں نے بولا میں اتنا عرصہ سے اس کو مرے مقام کیا تو انہوں نے بڑا میری ایک عزت دی اور لوگوں نے دیکھا بھی سب نے تو اس دن یہ میں سمجھتا تھا میں نے دنیا کی دولت مجھے جو مل گئی اللہ حمدللہ یعنی آپ کی ساری تکاورٹی تھی بہنے تھی اس کا سلام مل گیا پیتی سال کے سعودی عرب نے جو مجھے وہ دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں سعودی عرب میں حق ملتا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی وہاں حد سے زیادہ تو جب میں نے وارڈ لیا وارڈ لینے کے بعد آئے باہر انہوں نے بولا کھانا کھانا یہ تو خوشی اتنی تھی وہ یمنی کو اتنی خوشی تھی اس نے تصفیر ہے مبارک بات یہاں سے آ رہی ہیں وہاں سے آ رہی ہیں اس وارڈ کی وجہ سے آج ہماری کمپنی کو کام بہت ملتے ہیں تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا اگلے سال بھی پھر وارڈ آنے والا انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں اگلے سال آپ اسی طریقے سے کام کریں اور یہی وارڈ آپ کو دوبارہ ملے تو میری ایک دنیا کی تمنہ میں نے آج تک دل میں جو کوئی چیز سوچی ہے وہ اللہ نے مجھے دے دیا دست میں دیا اچھا ناظرین یہاں پہ میں یہ بتاتا چلیں دیکھیں آجی صاحب نے اپنی دوکھ پری داستان کہاں سے شروع ہوئی بارہ سال سے یہ گھر سے نکلے اور کتنی اسٹرہ کرزنگی انہوں نے گزاری کتنی تھکاور لیکن ان کی ساری فوکس جو تھی وہ اپنے والد صاحب کہتی کہ والد صاحب کے حکم پر رہے ہیں انہوں نے سعودی عرب سے صاحب کو چھوڑ کر پاکستان آگے انہوں نے کہا کہ مجھے خروج نہ ہی لگا دیں چونکہ میرے والد صاحب کو حکم ہے لیکن انہوں نے جو نہیں لگایا مجھے ائرپورٹ سے لگا لیکن آپ نے تو ملکل ہی ختم کر دی بولا کوئی نہیں بس کوئی بات نہیں کہ یعنی والد صاحب کی بات پر رہے ہیں تو اس کو اہمیت دی اب اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے وہ تو دلوں کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسی تمہاری نیت ہوگی ایسے تمہارے احمال ہوگے ایسا ہی تمہارا حال ابال ہوگے اور ایسی چیز ہوگی اب غلام حسن صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کی کامیابی کا راز یہ ہے مسمم ارادہ جو آپ کر لیتے ہیں اپنے دل میں کمیٹمنٹ کرتے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ حضر ناظر جان کا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں اور لوگ گرانے کے لیے الزمات بھی لگاتے ہیں دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا دوسری بات یہ بھی ہے آج میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ پورا خلیج جو ہے وہ میری کمپٹنی کو جانتا ہے اس کی وجہ سے مجھے خلیج سے کتنی ٹیلی فون آئے ہیں ہمارے فائل گئی ہیں آج میں جب دیکھتا ہوں غلام حسن بیدللہ لکھا ہوتا ہے پورے گاڑییں میری چلتی ہیں سعودی عرب میں ریاض میں ٹرالے چلتے ہیں سب تو مجھے اس ٹیم میں کیسی فیلنگ ہوتی میں کہتا ہوں یار ایک وقت وہ تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا تو شناخت کیا تھی آپ کی کچھ بھی نہیں تھی ایک بہت بکریاں مویشی چرانے والا دیتی کچھ بھی نہیں تھا اب چل کر دنیا کے نقصے پڑھو مگر سامنے آیا کیا آپ کی سفارش تھی نہیں کسی میں آئی سی سے بھاگا نا کمپنی سے یہ تقریباً بانمے میں بھاگ گیا تھا بہترانمے میں تو میرے پاس دو ریال پڑے ہوئے تھے ایک پارٹی میں جدہ سے مکہ سے بھاگ گئے دوست تھے انہوں کے پاس آگیا تو وہاں ایک بابا تھا اس کا میں بہت اس کی خدمت کرتا تو عمر پہ گئے ہوئے تھے تو جب میں گھر سے صبح میرے دوست چلے گئے کامے میرے بعد دو ریال تھے تو میں نے ناشتہ نہیں کیا میں نے چلا گیا خانسہ سے تقریباً کم مز کم پندرہ کلی میٹر سے زیادہ میں پیادل چل رہا ہوں تو وہ دو ریال میں نے رکھے ہوئے یار جے میں میں نے بولا کوئی میمان آئے گا اس کو پیپسی پلا دوں گا یہ نہیں سمجھے گا غلام کے پاس پیسے نہیں تو جب ابھی میں جاتا ہوں بچوں کو لے گئے جاتا ہوں میں بولتا ہوں میں اس رستے میں گیا میں یار پیادل میرے پاس دو ریال تھے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے اس بات کو تو گاؤں میں ہم لگڑی لاتے تھے کندوں پہ چلتے تھے لیکن وہ ایک زنکی بہت اچھی تھی آج تو زنکی مصروف ہوگی اتنی زیادہ آج آپ کے پر سامنے چار دس کروڑ کی گاڑی کھڑی ہے ایک وقت تھا آپ کے پاس گدہ بھی نہیں تھا گوڑا بھی نہیں تھا پیادل آپ سفر کرتے تھے ناران کا غان تاک اور خوشک روٹی آپ کھاتے تھے آپ کے پاس گندم کا آٹھا بھی نہیں تھا اتنی غربت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا عروج دے دیا ارموں میں چلے گئے پیسہ ہی نہیں دیا شناخت بھی دے دی جن لوگوں کو پیسہ ملتا ہے ان کو شناخت نہیں ملتی اب آپ وہ شخص ہیں جس کو پہلے شورت ملی پھر پیسہ ملا شناخت ملی سالے اولاد ملی سالے تین بیویوں ملی عزت ملی آپ پر ابھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آگے کیا اراد ہے آپ کا دیکھیں آج الحمدللہ میرے چار بچے ہیں میرے بیٹوں کی شادی ہوئی ہے ایک لندن میں ڈاکٹر ابی جار ابی اس تاریخ کو پہلے گیا ہوا ہے دوسرا سعودی عرب اس نے میں الحمدللہ اپنے جدے سے اس نے اپنے جنوریسٹی سے فیصل نے لیا ہے اٹھانویں نمبر لیا ہے اس نے ڈگری ہے دو کم تھے سواب میں اس کے پیچے میں نے پارٹی بھی کی ہے اس کی بھی وہ ٹاپ پہ ہے آپ نے دیکھی ہوگی شاید تو ساکب ہے اتنا میں آج خوش ہوں آپ نے اس پیٹے بڑے سے تو میں تھی یہ سوچتا ہوں اللہ میری ذن کی میرے بچوں کو دے وہ اتنے میں جب کھانے پہ بیٹھتا ہوں وہ کھڑے رہتے ہیں وہ بیٹھتے نہیں ہیں آج ساکب کے دو بچے ہیں دوسرا کا بھی بیٹا ہے فیصل کی شادی ہوئی ہوئی ہے تو جتنی ہمارے گھر میں تین میری بہوں ہیں وہ میری بیٹیوں سے آگئے ہیں وہ کوئی خاندان نہیں مل گی آپ کے اتنی اچھی میں نے بولا بھائی یقین کریں میری بیٹیوں سے مجھے انہوں سے زیادہ ہے کیا بات ہے اتنی وہ میری عزت کرتی ہیں اور سب اور میرے بیٹے ہیں میں بیٹھا ہوں وہ کھانا کھا رہا ہوں وہ کبھی بیٹھتے نہیں ہیں اور ہونچی آواز میں بات نہیں کرتے ہیں اتنا اتنا میں کہہ دوں بیٹھ چاہ بولتے ہیں ٹھیک میں کہوں کھڑے ہو جاؤں لیکن اتنے ہے ہمارا ابھی ہے فیصل نے مکہ میں کاروبار سمالا ہوا میری کمپنی بھی وہاں میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ابھی گیا وہ تو بار اور دوسرے نمبر یہ ہے ساکم نے یہاں ہیں ڈاکٹر ابھی لندن چلا گیا ہے بیس تاریخ میں پہلے بھی گیا بھی آیا وہ چھوٹے بھی جار بیس تاریخ میں تو میں کہتا ہوں یار آپ نے ایک بات یاد رکھ لیں آج کی بات میں پورے پاکستان اور پوری دنیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ جب آپ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں گے اس کے بعد آپ کی اولاد صحیح اولاد ہوگی یہ ذہن میں ڈالنے وہ حلالی ہوں گے جب آپ حرام کھاتے ہیں پھر اپنی بچے تمہارے حرام کھاتے ہیں وہ حرامی ہوتے ہیں پھر وہ نافرمان ہوتے ہیں نہیں نہیں وہ کسی طرح میں اور دوسرے نمبر پورے پاکستان میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنی دنیا کے سننے والے ہیں میں انہوں کے ایک ہی کہنا چاہتا ہوں برائے نیربانی اپنی بینوں کا مال اپنی بیٹیوں کا مال جو انہوں کا حق اسلام کے اندر آتا وہ دیں حقوق و لباد پورا کریں یہ پورا کریں جس سے کرزہ لیا ہوا ہے اس کو واپس کریں رستے اپنے گھر کے ساتھ پڑوسیوں کو مت تنگ کریں مت کتے بانے سڑھوں بار یہ رستے کھلے چھوڑیں اور جو آپ سے برا کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ اچھا کریں معاف کریں میرے ساتھ کتنی لوگ ہیں انہوں نے برا بھی کیا میں نے معاف کیا پھر میرے پاس آکے کام کر رہے ہیں سب کو تو انسان کی کمیابی کے پیچھے نماز اپنی فرض مات چھوڑیں اللہ کے لیے کام کریں آپ کی اصل جو زنگی ہے وہ آگے یہاں پہ نہیں ہے ساٹھ سال ستر سال دیکھیں میں انہوں چیزوں پہ یقین نہیں کرتا اگر دیکھیں جس طرح آپ کا اللہ تعالیٰ نے لو محفوظ پہ لکھا ہوئے آنیر میں کہہ رہا ہوں دنیا سنرے علماء کام سے میں نے سننے جنت جنب کے فیصلے ہو چکے ہیں لیکن دنیا میں انسان کی آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتا ہے جو جنتی ہوتا ہے وہ جنتی کام کرتا ہے جو جنوی ہوتا ہے وہ جنوی کام کرتا ہے وہ نظر آتا ہے لوگوں کو تنگ کرتا ہے پیسے کا غلط استعمال اب آپ اتنی یاشی دیکھیں آپ بھی تو پیسہ یاشی پہ اڑا سکتے ہیں کبھی آپ نے کوئی ایسی فضول محفل اٹینڈ نہیں کی غلط پیسہ نہیں اڑایا یاشی پہ غلط دوست نہیں لگایا کبھی لالچ نہیں کی غلط آدمی سے دوست نہیں نہیں کی کبھی کسی سے مرحوب نہیں ہوئے جو کچھ آپ نے دماغ اور ذہن سے سوچتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اسی پر چلتے ہیں اور اسی پر کمیاب ہوتے ہیں آپ کے پاس تو بہت سارے لوگ آتے ہوں گے کہ آپ کو سوز باگ دکھاتے ہوگی ہم آپ کو یہ کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ پری میں آپ کے ہٹلیں نعرام پٹا کھونی پوری پاکستان میں پہلے آپ کبھی کسی سے مرحوب گئے نہیں ہوتے سنیں لوگ میرے پاس آتے ہیں سوز باگ دکھاتے ہیں میں انہوں کو ایک بات کہتا ہوں یار جو آپ مجھے سوز باگ دکھاتے ہیں آپ خود کر لیں شرف ایک دوست یا میری اس سے محبت اٹھنا بیٹھنا ہمارے تو رشتداری بھی بھی انہوں سے فیملی ممبر آپ کا فیملی ممبر لیکن میں کہتا ہوں وہ اتنا ایک عزیز مادمی ہے میرے لیے وہ اتنی میری عزید کرتا ہے وہ آئیل شخصیت ہے وہ میری اس کے ساتھ بس ہوتا ہے میں اسلام آباد میں آتا ہوں میں اس کے ساتھ رہتا ہوں صدارتی ایوار لیا ہے اس نے وہ بھی بہت اچھا ہے میری زیادہ سب سے زیادہ اسی کے ساتھ بنتی ہے کھانا اس کے ساتھ کھانا چائے اور کہیں جا رہا وہ جو کہتا ہے میں اس کو بولتا ہوں ٹھیک ہے تم جو کہنا ہے ٹھیک ہے وہ صحیح فیصلے کرتا وہ ٹھیک آتمی صحیح ہے اصولی ہے جو ہی ہے نہیں نہیں وہ اصول سے وہ کسی اس نے اپنی اللہ نے جو اس کو دی ہے اسلام آباد میں وہ عربوں میں سے ایک کو ملتی اس کی اتنی بڑی اچھا جی ایسا وقت کی کمی کی باعث بہت زیادہ آپ دیکھیں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے دیکھنے والوں کو ایک پیغام دے دیں کہ دیکھیں آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے کاروبار کر لیا غریبوں کو اللہ کے بندوں کو شہرکاروں کی خدمت کرتے ہیں اور ایسے لوگ میری نظر میں جو کسی کو پتا ہی نہیں ہے آپ کو بالکل یہ دکھاتے بھی نہیں ہیں کس کو کیا دیا اپنے طریقے سے آپ نے انداز ہے کیا پیغام دیں میں جتنے سننے والے آج دیکھنے والے میرے دوست ہیں میں انہوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں آپ صرف غریبوں کی مدد کریں لوگوں کے لئے احسانیہ کریں اور اپنے مال سے یہ مت سوچیں بھائی میرا یہ مال کم ہو جائے آپ کا مال کم کبھی نہیں ہوگا اور اپنے مال کو جتنا لگا سکتے صدقہ پہ لگائیں یہ سب سے اللہ غفور الرخیم ہے وہ غفور الرخیم ہم کچھ چیز نہیں اللہ ہر انسان کو دینے والا اور دوسرے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے بس سچائی ہوئی ماندار یہ ان کا فائنل پیغام تھا والدین کی خدمت کریں حقوق الاباد کا خیار رکھیں انسانی کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا اور پوری مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا ذہن میں بٹھا لیں توکل تول اللہ کریں یہ ان کا بہت خوبصورت پیغام ہے نہیں ہے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے کوئی برانچ نہیں ہے کوئی آگیا علاقار نہیں ہے کوئی انہوں نے آگیا ٹاؤٹ نہیں رکھے کوئی ایجانٹ نہیں ہے مقدر سے کسی کو مل گیا مل گیا بس ایسے جس راج میں یہ آساتھی ملقات ہوگی یہ ڈیریکٹلی ملتے ہیں جو کام بھی کرتے ہیں ڈیریکٹلی کرتے ہیں اور ان کا تحقیقاتی ادارہ خود ہے مت کوئی کہے کہ میں بہت بڑا اشار ہوں اور میں چکمان دے کر آجی صاحب سے نکل جاؤں گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے آجی صاحب کو چناؤں گا اپنی مرضی دیکھیں کوشش کریں دعا کریں اللہ صاحب کی اچھے لوگوں سے ملکات میرے یہ بھائی ہے اس کی میں بڑی عزت کرتا ہوں ایک خرشید ہے بالاکوٹ میں تو وہ میرے بس آپ سے ایک دلگی بھی ہے آپ نے جو لوگوں یہ خدمت کی آپ کی ویڈیو میں بہت دیکھتا رہتا ہوں تو آپ کی وجہ سے کتنے ہمارے کام جیسے آپ نے کہی کہا جی یہ یہاں کر دیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ جو نشان دکھاتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں بھائی فرانی جگہ مشکل ہے وہ بہت عقیقی ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے ہمارے ادارہ پیچھے سے آپ کے پیچھے وہ دیکھتا رہتا ہے لیکن نہیں آپ کو محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں ہمارے بعد سو آدمی ہیں نوڑانوے آدمی ہمیں خبر دیتا ہے بھائی یہ چیز ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ ایسے ایسے فیصلے نہیں ہوتا یہ لوگ کوئی سمجھتے ہیں بھائی آجی غلام امیر ہے تو اس کو لوٹ لیں یہ بات اپنی ذہن سے بڑا اشان ہے اور ان سے لے کر آگے یہ ذہن سے نکال لیں یہ ذہن سے نکال لیں ان کے اپنی اوپی ہے ان کے اپنی ایسائی ہے میں وہ بھی سمجھتا ہوں کہہ دکھتا بہت 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 بہ موسیقی